ڈیموکریٹک ویلیوز بھی ہو گئے ہیں تین بجے تک آج جب صبح اجلاس ہوا جو سینٹ کا تو اجلاس تھا جہاں پر ووٹنگ ہونی تھی سینٹ چیئرمن کے حوالے سے تو وہاں پر خفیہ کیمرو کی نشان دیکھی گئے یعنی جو پولنگ بوت تھا اس کے اندر کافی سارے خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے تاکہ آئیڈنٹی فائی ہو سکے کہ کون کسے ووٹ کر رہا ہے اور کون کسے ووٹ نہیں کر رہا آہ دس اس سامتنگ ویری سیریس ویری ویری سیریس دس ایک کریمینل نگلیجنس کیونکہ کل رات بارہ بجے تک جو سابق چیئرمن سینٹ تھے صادق سنجرانی ان کی مدت ختم ہو گئی تھی آہ تو آج یعنی نئے الیکشنز ہونے تھے لیکن رات بارہ کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ کسی نے آ کر وہاں پر خفیہ کیمرے لگائے اب اس کا ایک پس منظر ہے اس کا ایک تھوڑا سا بیگراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان الیکشن سے پہلے حکومت گئی تھی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کر اس نے کہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب الیکشنز ہم کرنے جاتے ہیں تو الیکشنز کے دوران ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے جو ممران ہوتے ہیں ہمارے جو سینٹر ہوتے ہیں وہ بک جاتے اور وہ دوسرے ہمارے جو اپوننٹس ہوتے ہیں انہیں ووٹ دینا شروع کر دیتے ہیں اور زیراعظم ممران خان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کم از کم ایک ستر کروڑ روپے لے کر بہت سارے سینٹرز ہیں جو بکے ہیں اور جنہوں نے اپنے پاٹی کے ساتھ جو لائلٹیز ہیں ان کی وہ چینج کی ہیں اور دوسرے کینیڈیٹ کو وہ ووٹ دیں گے سپریم کورٹ نے ان کی یہ جو پلی تھی یا یہ جو ریفرنس انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا ایڈوائز لی تھی سپریم کورٹ سے کہ ایسا سسٹم واضح کیا جائے یا ایسی ایڈوائز کی جائے جس میں آپ ووٹ کو اپنے کینڈیڈیٹ کے ووٹ کو آپ آئیڈنٹیفائی کر سکے کہ کس کینڈیڈیٹ نے کسے ووٹ دیا یعنی اگر میں پاکستان تحریک انصاف کا ہوں اور میں رات و رات کوئی ڈیل کر دیتا ہوں اپوننٹس کے س اور اگلے دن جا کر ہوں میمبر تحریک انصاف کا لیکن ووٹ جا کر انہیں دے آتا ہوں تو یہ سیکرٹ بیلٹ ہے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا ووٹ کس نے دیا ہے باہر آگے میں کہوں جی میں نے تو ووٹ دیا ہی نہیں سو سیکرٹ بیلٹ کو حکومت نے کہا تھا کہ ختم کریں سیکریسی کو ختم کریں ووٹ کو آئیڈنٹیفائی ایبل بنائیں تاکہ ہم آئیڈنٹیفائی کر سکیں کہ کون سا میمبر کسے ووٹ دے رہا ہے اسی طرح سے ڈیموکریٹک ویلیوز اور ڈیموکریسی پروان چڑھتی ہے لیکن سپریم کورٹ نے خیر ٹین ڈاؤن کر دیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ سیکریٹ ووٹ کے تھروں الیکشنز ہوں گے سیکریٹلی بندہ جا کے اپنا ووٹ دے کے آئے گا لیکن آج صبح بڑی حران کن بات یہ ہوئی کہ جو سینیٹر مصطفیٰ نواز کھو کر ہیں جو کہ بلاول بٹو کی ترجمان تھے کچھ عرصے تک کچھ عرصہ پہلے انہوں نے استفاہ دیا انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا کہ جو پولنگ بوت ہیں اس کے اندر اوپر سیلنگ سے ہول کر کے نیچے کیمرے لٹکائے گئے ہیں اور کیمرے کیمرے کا فیس اس طرف ہے جہاں سے وکر بندہ ووٹ دے گا اور دوسرے کیمرے کا رخ اس طرف ہے کہ جہاں پر وہ ووٹ کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹ کا نام لکھے گا یا سٹیمپ لگا ہے کس نے کیمرے لگا ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے یہ کیمرے لگوائے اس لیے پہلے ہاؤس میں آ کر انہیں کیسے پتا تھا کہ کیمرے لگے میں اور وہ سٹیٹ ایوے ہو گئے پولنگ بوت میں اور انہوں نے جا کر آئیڈنٹیفائی کیے دیئے دیئے کیمرے لگے میں اور اپوزیشن وہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب خفیہ ادارے اس میں شامل ہوئے ہیں یعنی ایجنسیز کا عمل دخل ہے یعنی کہ پا ملکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرنا چاہی ہے عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کو جتوانا چاہی ہے اس لیے ایجنسیز نے خفیہ طور پر یہ کیمرے لگوائے ہیں تاکہ وہ آئیڈنٹیفائی کر سکیں کہ ان کے خلاف کس بندے نے ووٹ دیا ہے اور یہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے الیکشنز تین بجے تک ملتوی ہو گئے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ صادق سنجرانی جیتیں گے یا پھر یوسف رزا گلانی ہے لیکن چیزیں کافی زیادہ سیریس ہو گئی ہیں اپوزیشن میں ایک ہنگامہ مچ گیا ہے پورے پاکستان کی جو پرائم ٹیلی ویژن سکرینز ہیں یقینی بھی بھی آپ ٹیلی ویژن سکرینز اگر ٹیون ان کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک ہنگامہ برپا ہے ہر بندہ ایک ڈاؤٹ میں ہے کہ آخر یہ ہونے کیا جا رہا ہے آخر تین بجے کی الیکشنز میں ہونے کیا جا رہا ہے جو مجورٹی ہے وہ یوسف رزا گلانی یعنی اپوزیشن کے ساتھ ہے مائنورٹی میں عمران خان ہے عمران خان کے سنتالیس ووٹ ہیں اپوزیشن کے پاس اس وقت بھاون ووٹ ہیں تو اگر اصول کی بات کریں اگر اصول کی سیاست ہو تو اس میں اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ یعنی یوسف رزا گلانی زرداری صاحب کا بندہ جیتنا چاہیے لیکن اگر اگر کوئی خفیہ قوتیں استعمال ہوتی ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے تو یوسف رزا گلانی ہار جائے گا اور مائنورٹی ووٹ کے ساتھ ایس 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 ویری مچ پاسیبلیٹی کہ جناب وہ جیت جائیں گے صادق سنجرانی صاحب کل ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی کل شاہد خاکان عباسی ان کے ساتھ مریم اور رنگزیب اور پھر ایسین اقبال یہ سارے بیٹھے اور ان کے ساتھ ایک آفری دی میں ان کا نام بھولی ہوں ابھی دیورنگ دیس ویلوگ لیکن ان کے ساتھ فاتہ سے ایک ان کے سینیٹر بیٹھے تھے اور ان سینیٹر صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں پچھلے چھے تاریخ کے بعد سے چھے مارچ کے بعد سے ایجنسیز کی کالز آ رہی ہیں اور شاید خکان عباسی نے باقاعدہ یہ کہا کہ آئی ایس آئی انہیں کالز کر رہی ہے اور کالز کر کے کہہ رہی ہے کہ تم حکومت کے بندے کو ووٹ دو اور آپوزیشن کو ووٹ نہ دو اور خفیہ ووٹنگ سیکریسی منٹین رکھتے ہوئے اس سیکریسی کا تم فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت کو ووٹ ڈالو اور اس کے لیے ان کا کہنا تھا ان سینیٹر صاحب کا کہنا تھا کہ باقاعدہ ان کی اوپر ایک پریشر ٹیکٹک استعمال کیا گیا ہے یہ پاور پولیٹکس ہے اس پر اگر میرا ذاتی میں اپنی انیلیسیز دوں بینگ ایس ٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس ان انٹرنیشنل ریلیشنز یہ ڈیموکریسی نہیں ہے یہ ایک پاور پولیٹکس ہے جہاں پر آپ نے اپنی پار حاصل کرنے کے لیے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے آپ کا چاہے پارلیمنٹ ہو یا آپ کی سینیٹ ہو وہاں پر صرف وہی لوگ منتخب ہونے چاہیے جو لوگ احوام کے نمائندے ہوں جو احوام کی ووٹنگ سے آئے ہوں لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس طرح کی کیمرے لگائی جاتے ہیں پریشر ٹیکٹکس استعمال کیا جاتے ہیں جو سرمایہ دار ہے جو ایک جاگردار ہے جس کے پاس بہت بڑا ریوینی ہوئے یعنی اگر میرے پاس اس وقت پجاس ساٹھ کروڑ روپے ہو تو کل میں بھی سینیٹ بن سکتا ہوں وہ لوگ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں سینیٹ میں یعنی یہ ساری چیزیں چھوڑیں آپ ایک چھوٹی سی چیز observe کیجئے گا پاکستان کی جتنے بھی نیوز چینلز ہیں جتنے بھی نیوز چینلز ہیں ان پر صرف پچیس سے تیس لوگ ٹیلی ویجن سکرینوں پر آ کر بیٹھتے ہیں پولیٹیشنز جو بھی شوز ہوتے ہیں ان میں ظاہر اگسٹ پولیٹیشنز ہوتے ہیں تو پچیس سے تیس پولیٹیشنز آ کر بیٹھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بیٹھتے ہیں یعنی اگر میکسیمم بھی جائیں تو تیس پولیٹیشنز بیٹھتے ہیں لیکن جب آپ نیشنل اسمبلی اور سینیٹ کے سارے پولیٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو یہ فگر بن جاتا ہے ایراؤنڈ 500 پلس کا سو اگر 500 پلس پولیٹیشنز ہیں جو سینیٹ اور نیشنل اسمبلی میں ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ صرف پچیس سے تیس لوگ پرائیم ٹیلی ویشن سکرینو پر آ کر بیٹھ کر انکرز کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں کیا باقی جو 90% لوگ ہیں کیا وہ انپڑھ ہیں کیا وہ گھنڈے ہیں کیا وہ جاگردار ہیں کیا وہ سرمایہ دار ہیں کیا ان کی پولیٹیکل ڈپتھ نہیں ہے کیا ان کی پولیٹیکل انڈسٹیننگ نہیں ہے کیا وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں بلکہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں جی سینیٹ کی الیکشنز کے بعد اور پھر اس پر بات ہوتی ہے مزید